بسم اللہ الرحمن الرحیم رفی آباد باراملہ میں سڑک ہچا سکوٹی سوار لکمی آجل دوسرا زخمی باراملہ کے پلہ حلن علاقے میں اکروڈ کی لکڑیوں کی باری مقدار کو کبزے میں لیا گیا اور باراملہ میں زیر تعمیر گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی عمارت سے گرنے کے بعد ویلڈر کی موت اب ان خبروں کی تفصیل جموعہ کشمیر میں کوڈ 19 کی وبا سے 11 مزید افراد جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں کل تعداد جو ہے وہ 4000 کے قریب ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جموعہ کشمیر میں گزشتہ شام سے اب تک 11 افراد جو ہیں وہ کوڈ 19 کی وبا سے فوت ہو گئے ہیں جس کی مجموعہ تعداد جو ہے 3900 سے زیادہ ہو گئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اوات میں سے سات اوات جموعہ ڈیویجن سے ہیں اور چار جو ہیں وہ کشمیر سے ہیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین ویش شمالی کشمیر کے لڑورہ رفی آباد باراملہ میں سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں جمعیرات کو ایک نوجوان سکوٹی سوار لوک میں اجل بن گیا ہے جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج صبح رفی آباد کے لڑورہ علاقے میں ایک تیز رفتار ٹپر نے ایک سکوٹی کو شدید ٹکر ماری جس پر دو افراد سوار تھے جن کی شناکت جو ہے وہ تاریخ آمد پتھان ہے جن کا تعلق جو ہے بنر سے ہے اور نسار آمد گنائی جو کی سوار تھا اس سکوٹی پہ جو شدید زخمی ہو گیا تھا جہاں تاریخ آمد زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا وہی نسار آمد کا علاج و مالجہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے ایک پولیس آفیسر نے حادثی کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقہ جو ہے وہ جاری ہے مزید آگے پڑھتے ہیں ناظرین وحید زلہ باراملہ کے پلحلن اور ونی گام کے علاقے میں بیلٹ پولیس کے ذریعے اکھروڑ کی لگڑیوں کی باری مقدار کو قبضے ملیا گیا اس اس پی باراملہ رئیس محمد بٹ نے بتایا کہ دو جون کو قبل اعتماد ذرائع کے ذریعے معلوم اطلاع ملی کہ پلحلن کے کچھ افراد نے آورین پلحلن میں سبز اکھروڑ کے پانچ درخت جو ہے وہ کار دیے ہیں اس کے مطابق پولیس چوکی پلحلن کی پولیس پارٹی موقع پر پہنچی جو افراد ملوث تھے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اکھروڑ کے تمام لگڑی کو موقع پر ہی زبد کر لیا گیا دیر ازنا کانون کے مطابق دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتی جو ہے وہ شروع ہوگی ہے وہی شمالی کشمی کے بارملا زلے میں جمعیرات کے روز زیری تعمیر گورنمنٹ مڈیکل کالیج بارملا کی عمارت سے گرنے کے بعد اکیس سالہ ویلڈر کی موت ہوگی ہے جو کہ بیروہ بڑگام کا ریائشی تھا جن کی شناکت جو ہے سجاد عمددار ولد محمد عباسدار اپنے کام میں مصروف ایک عمارت سے گر گیا جس کی نتیجے میں اس کی موت واقعہ ہوگی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک سینئر پولیس عددار نے بتایا کہ یہ شخص جی ایم سی میں زیر تعمیر عمارت کی تیسری منزل سے گر گیا ہے عددار نے یہ بھی مزید کہا کہ واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے مقدم درج کر لیا گیا وہی جنبی کشمیر کے ککرناگ علاقے کے لرنو جنگل علاقے میں بادل فٹنے سے قریب ایک درجن بیڑ بکری جو ہے وہ خلاک ہوئے جبکہ دیگر جبکہ متحد لا پتا ہوئے ہیں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ککرناگ کے جنگل علاقے میں بادل فٹنے سے کم سے کم ایک درجن بیڑ بکری جو ہے وہ ہلاک ہوئے جبکہ متحد لا پتا ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان میویشوں کا مالک جو ہے وہ ستار شیخ ولد عبدالگفار شیخ ساکھ انہیں سرنکوٹ اور اس کے رشتہ دار تھے تو ناظرین آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میزبان فاصل بٹ آن لائن ایڈیٹر صوفی سجاد کو دیجئے اجازت اس وادے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سجھ ذمہ داری کے ساتھ آلانی کے بات راکیٹ سرز ایڈیلنس پریپورا سرنگر offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیٹ سرز ایڈیلنس پریپورا سرنگر call on 9622883394698833